اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو کو سیریس ہو کر دل کے کانوں سے ضرور سنیے گا ذرا غور سے دیکھئے گا کہ آپ نیکی کر رہے ہیں یا پھر آپ گناہ کر رہے ہیں ایک لفظ ہوتا ہے فقیر اور ایک لفظ ہوتا ہے مسکین فقیر عام فقیروں کے لئے استعمال ہو رہا ہے فقیر اس کو کہا جاتا ہے جس کو ضرورت پیش آتی ہے تو وہ مانگ لیتا ہے اور مسکین اس کو کہا جاتا ہے جس کو ضرورت پیش آتی ہے لیکن وہ مانگنے سے شرماتا ہے مسکین ہاتھ پھیلا کر مانگتا نہیں ہے اب ذرا ہم اپنے آس پاس نظر کو دوڑا کر دیکھیں گے تو ہمیں فقیر کسرت سے نظر آئیں گے ان کے تعداد میں دن بدین تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ دن بدین ایک کاروبار بنتا چلا جا رہا ہے جب ایک فقیر ہمارے پاس مانگنے آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ بھائی دس روپے فقیر کو دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا ارے یار کون سا دس روپے دینے سے غریب ہو جائیں گے ہم اب اگر ایک فقیر دن میں دو سو بندوں کے پاس جائے اور یہی سوچ ہو تو مہانہ انہوں نے کما لیے دو سو ضرب دس برابر ہو گئے دو ہزار کے یہ ہو گئے دو ہزار روپے صرف ایک دن کے مہینے کے ہو گئے دو ہزار ضرب تیس برابر ہو گئے ساٹھ ہزار روپے کے اس سے زیادہ بنتے ہیں یہ تو عام سے بات کی ہے یہ مزاک نہیں ہے یہ سچ ہے ہم لوگوں نے ان فقیروں کو اس قابل بنا دیا ہے کہ یہ بغیر محنت کے کما لیں اور جس کو روزانہ بغیر محنت کے پیسے آسانی سے مل رہے ہو تو کیا خیال ہے یہ فقیر محنت کریں گے یقینا ہرگز نہیں یہ فقیروں کے پیچھے ایک پورا مافیا کام کرتا ہے ان لوگوں نے ان فقیروں نے اپنے اپنے علاقوں کو بانٹ رکھا ہوتا ہے یہ اپنے علاقوں میں کسی بھی انجان کو نہیں آنے دیتے ہیں اگر کوئی فقیر آ جائے تو یہ فقیر گھنڈا گردی کرنے پر اتراتے ہیں اور دھکے دے کر انجانوں کو نکالا جاتا ہے یہ فقیر اپنے آنے والی نسل کو بھی اسی کام کے لیے تیار کر رہی ہے یہ اپنے آنے والی نسل کو بھی بھیق منگوا رہی ہے یہ مانگنے والے فقیر اپنے بچوں کو اتنا ڈیٹھ بنا رہے ہیں جب تک ان کے بچے بھیق نہ لے لیں سامنے والے کے مو سے نوالہ نہ چھین لیں تب تک یہ جاتے ہی نہیں ہیں آپ ان فقیروں کو بھیق دے کر ان لوگوں کے ساتھ ان مسکینوں کے ساتھ ان محنت کرنے والوں کے ساتھ نا انصافی کو کرتے چلے جا رہے ہیں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی سامنے والا شخص بوڑھا ہے یہ بوڑھا کیا محنت کرے گا کہاں سے روزگار کا بندوبست کرے گا اب ذرا اس ویڈیو کو دیکھیں یہ بوڑھا کیا چیزیں بیچ رہا ہے ٹیپ شوپنر پینسل ریزر کیا یہ بوڑھا نہیں ہے اس طرح کے بہت سے بوڑھے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں کوئی نہ کوئی کام ضرور کرتے ہیں اب ایک طرف وہ بوڑھا ہے جو 80 سال کا ہے اور بغیر محنت کے کما رہا ہے اور ایک طرف وہ بوڑھا ہے وہ سفید ریش بوڑھا ہے جو کہ محنت کر کے کما رہا ہے اب ان دونوں بوڑھوں میں سے کس کا حق ہے بغیر محنت کرنے والے بوڑھے کا یا پھر محنت کرنے والے بوڑھے کا اور عجیب بات ہے لوگ بھیک مانگنے والے بوڑھے کو پیسے دیتے ہیں جبکہ محنت کرنے والے سفید ریش بوڑھے کو پیسے نہیں دیتے آپ کیوں نہ انصافی کرتے ہیں اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ بھائی عورتوں کو تو دے دینا چاہیے وہ کہاں سے پیسے لائیں گے تو میں ایسی عورتوں کو بھی جانتا ہوں جو بھیک نہیں مانگتی ہیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور غبارے وغیرہ جیسی کوئی چھوٹی موٹی چیزیں بیچتی ہیں ایک دفعہ ہم نے ایک عورت کو پیسے دیئے وہ لڑکی جوان تھی کم از کم کوئی انیس سال کے آس پاس ہوگی تو وہ کہنے لگی کہ بھائی ہم پیسے نہیں لیتے تو ہم نے کہا کہ کیوں تو وہ انڈائریکٹلی کہہ رہی تھی ہم بھیگ نہیں مانگتے ہوتے ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہوتے لہٰذا اگر آپ کو پیسے دینے ہی ہیں تو آپ ہم سے کوئی چیز لیں تب آپ ہمیں پیسے دیجئے گا تو کیا یہ عورت نہیں تھی اور اس نے اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپا ہوا تھا اب ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی معذوروں کو تو بھیگ دے دینی چاہیے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اس معذور کو بھی دیکھا ہے جو کہ معذوریوں والی کرسیوں پر بیٹھ کر کچھ نہ کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں ماسک یا پھر موٹر سائیکل کا کپڑا وغیرہ تو بھائی آپ ان محنت کرنے والوں کے ساتھ نائنصافی نہ کیجئے اور کچھ لوگوں نے معذوری نکلی کی ہوئی ہوتی ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ پر زخم ہے جبکہ وہ ایک سٹیکر لگا ہوتا ہے وہ کوئی ایک عجیب سی چیز لگی ہوئی ہوتی ہے مجھے اس کا زیادہ معلوم نہیں ہے خیر اب ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی بچوں کو تو دے دینا چاہیے تو میرے بھائی میں نے بچوں کو بھی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ شروع سے ہی بچوں کو پیسے دے کر ان کو آلسی بنا رہے ہیں احتیاط کیجئے آپ ان کی آنے والی نسل کو خراب کر رہے ہیں دوستو یہ لوگ مجبور نہیں ہوتے ہیں یہ کاروبار ہے کاروبار that's a business آپ ذرہ اس فقیر کو دیکھئے گا یہ فقیر جو ہے یہ ملتان سے ہے اور اس نے لوگوں سے مانگ مانگ کر نہ جانے کتنے پیسے اکٹھے کر لیے ہیں اس کے بینک اکاؤنٹ میں ساڑھے سترہ لاکھ ربے موجود تھے شاید ہیں اور اس فقیر نے اس مانگنے والے شوکت بھیکاری نے ایک کروڑ سے زیادہ کی بیمہ پالیسی کروائی ہوئی ہے اور اس کے بچے مہنگے ترین سکول میں پڑھ رہے ہیں میرے بھائیوں بہت ہی کم بہت ہی کم تعداد میں مستحق ہوتے ہیں اور ہاں یہ جو مسکین ہوتے ہیں بڑھی عمر کے ان میں سے زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو کہ مجبور ہوتے ہیں یا پھر ان کی کوئی اولاد نہیں ہوتی یا پھر ان کی اولادوں نے گھر اسے دھکے دے کر نکالا ہوتا ہے یہ سفیدریش بڑھے والدین کیا کریں گے اس عمر میں محنت کر کے اتنی زیادہ وہ محنت کیسے کر سکتے ہیں اس لئے وہ کوئی ہلکا پھلکا سا کام کر لیتے ہیں لہٰذا کوئی چھوٹی موٹے چیزیں بیچ دیتے ہیں اس لئے آپ سے کہتا ہوں کہ ان کا ساتھ دیا کریں محنت کرنے والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں محنت کرنے والوں کو سپورٹ کریں بغیر محنت کرنے والوں کو سپورٹ نہ کیا کریں کیا پتھان انسان نہیں ہوتا کیا اس کو تنگی نہیں آتی کیا اس کو پیسے نہیں چاہیے ہوتے ہیں اگر تو اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا بلکہ گند اٹھا کر بیچتا ہے اور گند کو بیچ کر پیسے کماتا ہے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا بھیق نہیں مانگتا وہ اسی کچھرے کو اٹھا اٹھا کر بیچ کر پیسے کماتا ہے پھر آہستہ آہستہ سے اللہ پاک اس کی حرکت میں برکت ڈالتے ہیں محنت کرنے والوں پر ترس کھائیں بغیر محنت کرنے والوں پر ترس مت کھائیں آپ گناہ کر رہے ہیں نیکن نہیں کر رہے ہیں یہ ایک مافیا ہے یہ ایک کاروبار ہے لہٰذا جب آپ محنت کرنے والوں کو سپورٹ کریں گے محنت کرنے والوں کا ساتھ دیں گے تو یہ جو مانگنے والے ہیں نا یہ اپنے آپ محنت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں فقیروں کو نہ دینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ سوالوں کو جھڑک دیں بس آپ ان کو نہ دیں اللہ کے دوستوں کو دیجئے محنت کرنے والوں کو دیجئے بغیر محنت کر کے کمانے والوں کا ساتھ مت دیجئے امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اب آپ کو چاہے خواجہ سرا نظر آئے یا پھر جو بھی ہو اس خواجہ سرا کو بھی دیکھئے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کو ضرور دعا دیجئے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی مانگیں مانیں گے تو کامیاب ہو جائیں ہم بھی ناچتے دے گھاتے دے کہ اپنا کر جہالت میں دوبے ہوئے لوگیں مگر میرے رب نے کہا گنتگی کے دھیر سے اٹھایا کہا نبیوں والے کام میں بٹا دیا اور آج لاکی آپ لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا میرے رب نے اپنا واضح سچا کر دیا اے لوگو حضیت ہمارے پاس ہے ہم جس کو چاہتے ہیں دے 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 اللہ تو ناچنے گانے والوں کو بھیج رہا ہے اللہ کہہ گا میں نے علماء بھیجے مفتی بھیجے کاری بھیجے دین کے دائی بھیجے حتیٰ کہ ناچنے گانے والوں کو بھی ہتایت دے کہ آپ کے سامنے کھڑا کر دیا تھا اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے اے لوگو اللہ کے حکموں کو مان لو نبی کے طریقوں پر چل لو اسی میں کام یا بھی تو میرے بھائیو دین کی بنیاد ہے کلمہ ہم سب نے کلمہ پڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے وہ معبود ورحب جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ اللہ ہے جس کے آگے ہم سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ ہے جس نے ہمیں ماں کے بیٹ میں رزق دیا وہ اللہ ہے جس نے ہمیں دنیا پہ بھیجا ہے وہ اللہ ہے جو ہمیں دنیا پہ رزق دے رہا ہے وہ اللہ ہے جس کی طرف ہم نے لوڑ کر جانا ہے وہ اللہ ہے جو پہاڑوں کا نظام چلا رہا ہے وہ اللہ ہے جو سمندروں کا نظام چلا رہا ہے وہ اللہ ہے جو تختیر ذراس لے کر عرش مولدہ کا نظام چلا رہا ہے وہ ایک اللہ تعالی کی ذات اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے وہ واحدہ حضا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے نہ اس کا کوئی ہمسر ہے نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ساتھی ہے نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے نہ اس کی کسی سے رشتے داری ہے وہ بے نیاز ذات ہے وہ بے نیاز ذات ہے وہ سمد ہے وہ بے نیاز ہے وہ خالق ہے وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے وہ رازق ہے وہ سب کو رزق دینے والا ہے وہ سمیح ہے وہ سب کی سننے والا ہے وہ بزیر ہے وہ سب کو دیکھنے والا ہے وہ علیم ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے وہ الباری و مصبر ہے وہ ہی جان ڈالنے والا وہ صورتیں بنانے والا ہے وہ الحیو ہے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے میں آپ دوستوں سے بھی اس معاملے میں رائے کو دریافت کرنا چاہوں گا کہ آپ کی اس معاملے میں کیا رائے ہے کیا میری بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں